اسلام علیکم میری یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ گمید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آٹو واشنگ مشین میں سٹارچ یعنی مایا یا کلف لگانے کا میتھرڈ آٹو واشنگ مشین میں ایک دم سے پرفیکٹ اور بہت ہی آسانی سے مایا لگتا ہے کپڑوں پر ہم بکٹ کے اندر کپڑوں کو مایا لگاتے ہیں لیکن اگر آپ آٹو واشنگ مشین میں مایا لگائیں گے تو اس میں آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور بہت ہی زبادست کلف جو ہے وہ کپڑوں کو لگے گی تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ بہت ہی منیمم ٹائم میں ہم کپڑوں کو مایا کیسے لگاتے ہیں آٹو واشنگ مشین میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں وائٹ کپڑوں کو واش کر رہی ہوں اور ان کو پھر میں کلف لگاؤں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کلف لگانے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے اسپیشلی جانٹ کے کپڑوں میں بہت ہی گریس آتی ہے کلف لگانے سے تو اس لیے ان کو واش کرنے کے بعد میں ان کو کلف لگاؤں گی وائٹ کپڑوں کو ہم کیسے بہت ہی اچھا ساف دھو سکتے ہیں آٹو واشنگ مشین میں اس کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کے لیے ہیوی فنکشن سلیکٹ کیا ہے اور اب اس کی سارے پروسس کو سیٹ کرنے کے بعد میں اس کو سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو جب تک مشین ان کپڑوں کو واش کرتی ہے اور اس کا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے ہم کلف کو تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میرے پاس کلف کا باکس ہے مارکیٹ میں یہ اوپن بھی مل جاتا ہے آپ کہیں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں اب ہم اس کو تیار کریں گے تو سب سے پہلے یہ میرے پاس تھنڈا پانی ہے میں نے تقریباً پانچ سوٹوں کو کلف لگانی ہے تو اس لیے میں نے پانی لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں کلف تو یہ تین بڑے چمچ بھر کر میں کلف کے ایڈ کر دوں گی یاد رہے کہ اس کو ہم نے تھنڈے پانی میں ہی ڈالنا ہے کیونکہ گرم پانی میں اگر آپ ڈالیں گے تو اس کے کلمس بن جائیں گے تو یہ دیکھئے یہ تین بڑے چمچ میں نے بھر کر کلف کے ڈال دی ہیں کلف کی مقدار ہم کپڑوں کی قوانٹیٹی کے حساب سے رکھتے ہیں اس کو اچھے سے ہم ڈیزولو کر لیتے ہیں تھنڈے پانی کے اندر ہی اور اب میں اس کو پکاؤں گی تو برنر کو آن کر دیا ہے میں نے اور اس کو مجھے اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ یہ تھک اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتی تو یہ دیکھئے اب تقریباً دو سے تین منٹ میں یہ ٹھک بھی ہو چکی ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی طرف جا رہی ہے خیال رہے کہ اس کو بناتے ہوئے آپ نے چمچ کو مسلسل ہنانا ہے ادر وائز اس میں کلمس بن جائیں گے تو اب یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی تو چلیے اب برنر کو آف کر دیتے ہیں اب ہمیں اسے تھنڈا کرنا ہے مین وائل جب تک ہماری کلف تھنڈی ہوئی ہے ہماری مشین نے واش سائیکل بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور ہمارے کپڑے اب واش ہو چکے ہیں ان کو اب ہم باہر نکال لیں گے کپڑوں کے اوپر سے ہمیں کلف کو نہیں ڈالنا اس لئے ہم سب کو باہر نکال لیں گے واش ہونے کے بعد کپڑوں کو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم مشین کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اب میں اس کو لے کے آوں گی کوئک آپشن پہ اور یہ دیکھئے یہ ٹین منٹس آ رہا ہے اس کا اب ہم ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں وارٹر لیول ہم تھری سیٹ کریں گے اب ہم آجاتے ہیں واش ٹائم پہ تو واش ٹائم میں ابھی اس کا ٹو سیٹ کروں گی آپ ٹو یا ٹری سیٹ کر سکتے ہیں ایون آپ ون بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے اس کا واش ٹائم ٹو منٹس سٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں رنز پہ رنز کو ہم زیرو کر دیں گے تو یہ اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں جی اب آگے ہم آجاتے ہیں سپن ٹائم پہ تو سپن ٹائم میں ابھی ٹو منٹس دے رہی ہوں آپ کی مرضی ہے اگر آپ سپن نہیں بھی کرنا چاہتے تو پھر آپ سپن ٹائم زیرو کر دیں اگر سپن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹو رینے دیں تو مشین کو میں نے کر دیا ہے اب سٹارٹ اور اس نے پانی لینا شروع کر دیا ہے ابھی یہ وارٹر لیول 3 سیٹ کرے گی اس کے بعد ہم اس کو پوز کر دیں گے تو مشین کا وارٹر لیول 3 ہو چکا ہے اس لیے میں نے اس کو پوز کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں کلف تو یہ دیکھئے کلف بھی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے ہی ڈریکٹ نہیں ڈال دینا بلکہ اس کو سٹین کر کے ڈالنا ہے تاکہ اگر کوئی کلمپس وغیرہ ہوں تو وہ سٹینر میں ہی رہ جائیں اور نیچے مشین میں مچ جائیں تو یہ دیکھئے میں اس کو سٹین کر رہی ہوں یہاں پر دو چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے ایک آپ نے مایا کو تھنڈا کر کے ڈالنا ہے اور دوسرا آپ نے سٹین کر کے ڈالنا ہے تو یہ دیکھئے میں نے کلف کو آپ کے سامنے سٹین کر لیا ہے اب جو کلمپس وغیرہ اوپر رہ گئے ہیں ان کو ہم سائیڈ پر کرتے ہیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے ابھی اس کے اندر کپڑے نہیں ڈالے بلکہ ابھی ہم مایا کو ایسے ہی مکس کریں گے پانی کے اندر اس کے بعد ہم کپڑے ایڈ کریں گے تو اب 30 سیکنڈ مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر کپڑے ایڈ کر رہی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں پانچ سوٹوں کو کلف لگا رہی ہوں تو یہ پانچوں سوٹ میں نے ڈال دیا ہے مشین کے اندر اور اب ہم مشین کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں یاد رہے کہ آپ نے کپڑوں کو کھول کھول کر ڈالنا ہے ایک دم اکٹھا نہیں ڈال دینا تو بس اب 2 منٹس مشین کپڑوں کو مکس کرے گی اور اس طرح سے اچھا سا مایا کپڑوں پہ لگ جائے گا تو یہ دیکھیں جی آلموسٹ ہمارا واش ٹائم اب کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے بعد مشین پانی کو ڈرین کر دے گی اور رنس ٹائم ہم نے آر ایڈی زیرو کیا ہوا تھا اب اگر ہم چاہیں تو یہیں پر کپڑوں کو نکال سکتے ہیں ویڈاوٹ سپن کیے اگر آپ نے کڑک قسم کا کلف لگانا ہے لیکن اگر آپ سوفٹ سا لگانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اسے سپن کریں گے اور میں نے کیونکہ 2 منٹس سپن ٹائم سیٹ کیا تھا تو اس لیے میں اب اس کو سپن ہونے دوں گی اور جب کپڑے سپن ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو باہر نکال لیں گے فرینڈز اس طرح سے بہت ہی ایزی وے میں میں نے آپ کو کپڑوں کو کلف لگانا سکھایا آٹو واشنگ مشین میں جو کہ ایک بہت ہی آسان میتڈ ہے اور اگر آپ ساری اتیاد کو فالو کر کے اس کو لگاتے ہیں تو پھر مشین کی ایفیشنسی پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ دیکھئے جی سپن ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا اب کپڑوں کو نکالتے ہیں اور ان کو پھیلا دیتے ہیں اب میں آپ کے سامنے کپڑوں کو نکالتی ہوں اور کپڑوں پہ یقین کریں کہ بہت ہی اچھا سا مایا لگا ہے ایکولی ہر جگہ لگا ہے اور کوئی کلمپ سوارا بھی کپڑوں پہ نہیں ہے تو بس ان کو اب ہم ہینگ آؤٹ کرتے ہیں فرینز یہ تھا میرا میتھرڈ آٹو واشنگ مشین میں کپڑوں کو مایا لگانے کا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہے گی اور آپ بھی اسی میتھرڈ کو فالو کرتے ہوئے آسانی سے کپڑوں کو مایا لگا سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینز کو شیئر کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئی انفرمیٹیوز کے ساتھ اللہ حافظ